اسلام علیکم اس وقت ہے چوبیس فروری اور آٹھ بچ کے بیس منٹ ہو رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ بہت امپورٹن ویڈیو آج میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانے والا ہوں کہ کس طرح جو ہم کام کرتے ہیں آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ اتنا جو سیٹ اپ ہے یہ کیسے چلاتے ہیں کیا ہوتا ہے کیسے خرچہ پورا کرتے ہیں میں آپ کو آج ایک پوائنٹ بتانے والا ہوں کہ کس طرح اللہ ہماری مدد کر رہا ہے مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا مجھے جب ہمارے سٹاف نے یہ چیزیں بتائیں کہ بھائی آپ کا جو یہ میڈیکل کے پیسے ہیں یہ خود با خود بڑھ رہے ہیں تو مجھے لگا شاید یہ مذاب کر رہے ہیں اور مجھے جو ہے نا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اکثر مذاب کرتے ہیں مجھے لگا بے وکوف بنا رہے ہیں ایسی کوئی بات ہے نہیں لیکن جب میں خود آیا ہوں یہاں پر آج میں آپ کو خود دکھاتا ہوں یہاں پر آج ہماری چالیس پیشنٹ آئے ہیں سیٹرڈے کا دن ہے اور یہ جو ہے اس کی سیل ہوئی ہے آج اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ میڈیکل کمپلیکس ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ایک ایسٹیمیٹڈ آپ کے پاس ماسٹر پلان آتا ہے چیزیں آتی ہیں وہ آیا تھا آپریشنز کی طرف سے فائنینسز کی طرف سے کہ بھائی مہینہ آپ کو تین سے چار لاکھ روپے اس میں ڈالنے پڑیں گے یا ایک سٹارٹ کی سیل ہی ہے جس میں ڈاکٹر ہے نرس ہے وغیرہ گارڈ ہے جو بھی ہے ایک سٹارٹ کی طرف کے خود میں ہوا یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا تھا کہ پہلے مہینہ ہم کو دھائی تین چار لاکھ روپے دوائیوں کی مد میں ڈالنے ہی ڈالنے لیکن حیران کن طور پر ہر alternate day پہ جو آپ پیچھے دوائیاں دیکھ رہی ہیں یہ آ رہی ہیں ہر دو تین دن میں آتا ہے یہ سارا سٹاک کھالی ہوتا ہے نئی دوائیاں آ جاتی ہیں کیونکہ ڈیلی کے آپ کو بتا ہے پچاس پچا ساٹھ پچاس ساٹھ پیشنٹ آ رہے ہیں حالکہ ہم اور بھی چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے time بڑھے گا اس کی capacity بڑھ ہی رہی ہے تو اب ہوا یہ کہ مجھے لگا کہ شاید ڈالنی پڑھیں گی ساری چیزیں لیکن الحمدللہ ابھی تک ہم نے ایک روپیہ بھی حماد فانڈیشن نے ایک روپیہ بھی اس میڈیکل کمپلیکس میں نہیں دیا ہے ہاں رنٹ اور جو ہماری سیلریز ہیں وہ تو جا رہی ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہیں میڈیسن کی مد میں ایک روپیہ آپ یقین نہیں کریں گے ایک روپیہ بھی ابھی تک نہیں گیا ہے حالانکہ ہم جو پچاس روپے میں لے رہے ہیں اس میں ہماری فری ہے نا پچاس روپے میں اس میں ہماری میڈیسن اتنی مہنگی مہنگی ہے میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا آگے ویڈیو میں کہ مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی gap کی اللہ کی طرف سے مدد ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہماری نیت صاف ہے ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں ہی help ہو رہی ہے مطلب دوائیاں جا رہی ہیں ہماری لوگ لے کے جا رہے ہیں لیکن جو دوائیوں کے پیسے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا اس میں اتنی برکت اللہ نے ڈال دیئے کہ مطلب وہ پیسے ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں میں خود پریشان ہوں کہ یہ پیسے کیوں ختم نہیں ہو رہے ہیں خیر چلیں اس میں اچھی بات ہے اب میں آپ کو اس کا ویزٹ بھی کر رہا ہاتا ہوں کہ یہ ویٹنگ ایریا سے ہم شروع کرتے ہیں ضرور ویڈیو دیکھئے گئے والی آج ہو گئے یہ جو ویٹنگ ایریا یہاں پہ آپ کو سٹاف وگرر نظر نہیں آیا کلوزنگ ہو چکے یہ خالی ہے اس لئے ویٹنگ ایریا میں لوگ بیٹھتے ہیں اندر آتے ہیں ریسیپشن پہ آجاتے ہیں ریسیپشن پہ آجاتے ہیں یہاں پہ آپ کو آپ کا ڈیٹیلز وگر لی جائیں گے اور آپ کو یہ ٹوکن دیا جائے گا سلپ جو بھی کہتے ہیں اس میں دو اپشن ہیں اس میں ایک پچاس روپے والا جو سفید پش لوگوں کے لئے یہ ان لوگوں کے لئے جن پہ ڈونیشن نہیں لگتی اس کے پیشنٹ کم ہے ظاہر ہے وائٹ کولر 50 روپیز کے زیادہ ہے ریسیپشن سے جب آپ ٹوکن لیتے ہیں تو آپ آجاتے ہیں اندر اس میں ڈاکٹر کا سامان پڑا ہے ڈاکٹر موجود نہیں ہے ٹائم کلوز ہو چکا ہے ڈاکٹر کی ویٹ ماشین ہے پیشنٹ سٹول وغیرہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں اچھا یہ جو کاؤچ یہاں پہ پڑا ہے یہ ڈاکٹر کو ضرورت ہوتی ہی ظاہر ہے کوئی ایسا فیمیل پیشنٹ ہوتا ہے کوئی ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جس کو پردے کے ساتھ اس کا چیک اپ ضرور ہی ہوتا ہے تو اس کے لئے ڈاکٹر جب چیک کر لیتی ہیں تو آپ کو ایک پریسکرپشن لکھ کے دیتی ہیں کہ کیا دوائیاں آپ کو چاہیئے تو دوائی والے سیکشن میں آپ کو دوائیاں بھی دکھاتا ہوں اور یہ ڈیسپینسری یہاں پہ ہم نے چھوٹی موٹی بنائی ہوئی اچھا اب یہ جو سب دوائیاں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی دوائیاں ہیں میں ظاہر ہے میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں فارمیسی کا بندہ نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتا ایک لے مائزہ دوائیاں میں دیکھ رہا ہوں لیکن الحمدلہ ساری امپورٹر دوائیاں ہیں ساری اچھی دوائیاں میں مجھے فارما پیرس ایٹمول نظر آ رہی ہے اور یہ کچھ سیرپ وغیرہ اور یہ کچھ انٹی بائٹکس وغیرہ یہ سب چیزیں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماسک ہے نیبولائیزر کا شاید یہ ماسک ہے نیبولائیزر سرجیکل نیبولائیزر یہ اچھا تین چار سو روپے ہے یہ بھی ہم پچاس روپے میں دے رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سرنج وغیرہ ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ سب کچھ 50 روپیز میں ہی ہو رہا ہے آئیے اندر ادھر آؤ یہ ہے ہمارا جنرل وارڈ والا ایریہ جنرل وارڈ میں ویلچائر اس لیے کہ باہر سے ایسا پیشنٹ آتا ہے جس کو اندر نہیں آسکتا اس کو ویلچائر پہ بٹھا لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک دو تین اور یہ چوتھا بیٹ یہاں پہ موجود ہے پردے کے نظام کے ساتھ جس کو اگر نیبولائیزر بچوں کا پڑا ہوا ہے انجیکشن وغیرہ یہ ساری چیزیں پردے کے اندر ہوتی ہیں آئیے ادھر آجو یہ جو ایریہ ہے انشاءاللہ آگے جا کے ہم نے ایک اور اوپیڈی شروع کرنی ہے اور ہمارا ارادہ ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک الٹرساؤنٹ کی مشین لینی ہے اور جو فیمیلز اور آدمی بھی ان کو الٹرساؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اپنے چیک اپ کیلئے کیونکہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم یہاں وہ ہی پچاس روپے میں یا ہم اس کی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم اس کو الٹرساؤنٹ کے اندر ہم شروع کریں گے پرابابلی پچاس روپے میں ہی کھریں گے یہ ہمارا ایریہ ہے ڈریسنگ ایریہ یہ جو ڈریسنگ ایریہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی یہاں پہ بھی پردہ وغیرہ لگا اندر سے بھی میں آپ کو یہ اس کا دکھا دیتا ہوں یہ ڈریسنگ ایریہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے ہلکی پھلکی ڈریسنگ ایریہ کے نام سے یہاں پہ ہم نے بنا لیا اچھا اس ویڈیو کو میری آپ لوگوں سے لازمی ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر کریں کیونکہ صرف پچاس روپے میں اوپی ڈی ڈاکٹر بیٹ فیسلیٹی دوائیاں آئی وی ڈریپ یہ وہ سب میڈیسن ایمپورٹڈ ہر چیز پچاس روپے میں صرف اس لیے کہ کوئی بھی کسی کے آگے بھی ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ عزت سے خریدے خود بھی خریدے اپنے بچوں کو بھی خریدنا سکھا اس کی لوکیشن ہے مین نازم آباد نمبر چار گوگل میپس پہ اگر آپ رکھیں گے ہمارت فانڈیشن میڈیکل کمپلیکس تو ایزی لیے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں مین نازم آباد نمبر چار بلک ایس ہونہ چاندی والے روڈ پہ ڈرائیونگ لائسنس آفیس کے پیچھے پولیس ٹیشن کے بالکل برابر میں ویڈیو لازمی شیئر کریں با شکریہ